فلسطینی کو کمبل اور چاول چینی دودھ نہیں چاہیے فلسطینی کو واقعی مزائل چاہیے اس وقت فلسطینی کو واقعی ایف سولہ جہاں ہواں میں گزرتے ہوئے چاہیے اس پہلے اللہ اوپر لکھا ہو واقعی فلسطینی کو واقعی چاہیے تو پاکستانی اپنے اپنے گوداموں کو پریشن دلوا سکتا ہے نا کہ نکال سارا یا سارا مال تو فلسطین کو چاہیے ہم سے یہ سوال تو گا تھا کہ تمہارے گودام کے اوپر تم بیٹھے ہوئے تھے تم اپنے گودام میں سے کچھ نکالنے کے لیے گودام کے مالک کو کیوں نہیں کہا سو وہ تھی سپرفیشل قسم کی حرکت ہے ضرور بیان کریں بالکل لانت بیجن پہ مگر ان مسلمان کمپنیز کو بیان کریں کہ جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی اور کچھ بھی نہیں کریں اصلی ڈوار ڈوار اٹریشن ڈوار آف منی آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو پاکستان کی کمپنیز پریشن ڈالنے ہیں کہ آپ حکومت کو کہیں بھائی کا پیسوں کا ڈر لگ رہا ہے ہم دیتے ہیں نا پیسے کیوں ٹینشن لے رہے ہو پاکستان کی کمپنی مسلمان کمپنی جو کچھ ویزیبل ایفرٹ نہیں دکھا رہی اس کو بائیک آٹ کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اگلے کسی سیشن میں ہم ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ میں پہلے پوئی بیش بنا دوں میں یہ اتنے لمبے سیشن میں میں گراؤنڈ لیول سٹریٹیجی نہیں اس طرح بتا سکتا اس کے لیے زیرو سے انٹر گراؤنڈ لیول سٹریٹیجی کا سیشن ہونا ہے مگر میں ابھی لسٹ نکال رہا ہوں سٹرک ایکسچینج کی ہوئی اور ویسے بھی جنرل اور آل چیمبر آف کومرسز کو میں نے فون کی ہے جو ہم میرے جاننے والے تھے کہ میرے سیشن رکھوائیں میں تو نہیں چھوڑنے والا آپ کو آپ ملک چلا رہے ہیں آپ تو آپ بتائیں گے نا کہ ملک کیا کرے آرمی تو نہیں بتاتی ملک کیا کرے پولٹکس تو نہیں بتاتی کماؤ پوت بتاتا ہے آپ کو اب عوام نہیں چھوڑے گی آپ کو جو ٹریڈرز یونین ہے اور جو بگ کمپنیز ہیں پاکستان کی آپ کو ہم نے اب ڈریکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی تو جن کی جان تو آپ کے توتے کی جان تو ہمارے آدمی نا کنزیومر تو ہم ہیں اور تو کہیں پہ سمجھ لیں ہم لاچار ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم لاچار نہیں ہیں نا تو آپ فیننس کریں گے جس طریقے سے فرنچ ریگولر پیپل فیننسد دہ ہول یورپین ریولوشن جس طریقے سے دہ پتا چلے a Jew in this planet is only as powerful as اسرائیل is represented or the source of all power of any Jew چاہے اکنومک ہو political ہو وہ تب تک کسی ورچ میں ہے جب تک اسرائیل exist کرتا ہے ہم کہتے ہیں نا یودیوں کا پیسہ بہتا ہے یودیوں کے پاس political lobby تب تک ہے جب تک اسرائیل ہے اسرائیل نہیں ہے تو میں وہ لوکل پولیٹیشن وہ انگلینڈ کا لوکل پولیٹیشن ہے وہ لوکل پارٹی کو وہ فائدہ دے رہا ہے اور ایکنومن دے رہا ہے اور اسرائیل کی وجہ سے یہودی جو ہے نا وہ اپنی پاور پکڑا ہم مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی سینٹر نہیں سینٹر سے پاور انڈویجوال کو آتی ہے انڈویجوال سے پہلے سینٹر بنتا ہے اور سینٹر پھر انڈویجوال کو پاور دیتا ہے ہم نے وہ سینٹر چھوڑ دیا ہوئے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پچاس ہاتھ سینٹر بن گئے ہیں اور وہاں سے پاور لیں گے دیکھ رہے ہیں پھر آپ خود سوچیں نا میں اور آپ امریکہ جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پاکستان پاکستان کے جو اوقات اور امپریشن منا وہ ہم بھی ان کا اس کا فرصہ میں ملتا ہے آپ کی ریپرزینٹیشن آپ کی ایڈنٹیٹی پچاس ملک نہیں ہو سکتے اسلام ہونا ضروری ہے سو بی ڈی ایس مومنٹ is a very it's a concept of the past now general opinion is not for pds anymore it's a failed attempt so اب ہم کچھ کوشش کریں بھی کہ revive کرتے ہیں جی by court by court میں آپ کو پھر بتا دوں مجھے تو اسرائیل کی کمپنیاں بین کرنا مکڈانلز بین کرنا یا کوک بین کرنا یہ بہت ہی سپرفیشل قسم کی حرکت ہے ضرور بین کریں بالکل لانت بیجن پہ مگر ان مسلمان کمپنیز کو بین کریں کہ جو چپ کر کے بیٹھی ہوئیں اور کچھ بھی نہیں کریں اصلی the war is war of attrition is war of money آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو پاکستان کی کمپنیز سے pressure ڈالنا ہے کہ آپ حکومت کو کہیں بھائی پیسے ہوں کا ڈر لگ رہا ہے ہم دیتے ہیں نا پیسے کیوں ٹینشن لے رہے ہو پاکستان کی کمپنی مسلمان کمپنی جو کچھ visible effort نہیں دکھا رہی اس کو بائیک آٹ کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اگلے کسی سیشن میں ہم ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ میں پہلے پوئی بیس بنا دوں میں یہ اتنے دنبے سیشن میں گراؤنڈ لیول سٹریٹیجی نہیں اس طرح بتا سکتا اس کے لیے زیرو سے انٹا گراؤنڈ لیول سٹریٹیجی کا سیشن ہونا ہے مگر میں ابھی لسٹ نکال رہا ہوں stock exchange کی بھی اور ویسے بھی جنرل اور all chamber of commerces کو میں نے فون کی ہیں جو ہوں میرے جاننے والے تھے کہ میرے سیشن رکھوائیں میں تو انہی چھوڑنے والا آپ کو آپ ملک چلا رہے ہیں آپ تو آپ بتائیں گے نا کہ ملک کیا کرے آرمی تو نہیں بتاتی ملک کیا کرے پولٹکس تو نہیں بتاتی کماؤ پوتھ بتاتا ہے آپ کو آپ عوام نہیں چھوڑے گی آپ کو جو traders union ہیں اور جو big companies ہیں پاکستان کی آپ کو ہم نے اپ ڈریکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی طور جن کی جان تو آپ کے توتے کی جان تو ہمارے آدمی نا consumer تو ہم ہیں اور تو کہیں پہ سمجھ لیں ہم لاچار ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم لاچار نہیں ہیں تو آپ finance کریں گے جس طریقے سے فرنچ regular people financed the whole European revolution جس طریقے سے the local russian farmers revolutionized the russian movement جس طریقے سے chinese revolutionized اسی طریقے سے پاکستانی can also revolutionized by forcing their companies their big companies کہ آپ کو business نہیں دیں گے اور میں اس کو business دوں گا کہ جو یہ والا pressure دکھائے گا financial pressure کہ ہم deal اور pact کر رہے ہیں اپنی government کے ساتھ کہ we'll finance if need be and there is a need now تو پیسوں کی ضرورت ہے تو of course government اور پاکستان کے پیسے نہیں ہے فکر نہیں کریں عوام اور پاکستان کے باہت بہت پیسے ہیں ہم لکالتے ہیں بڑی کمپنی سے سارے لیجرز ٹینشن نہ لیں میں آپ کو خیال یہ بتا رہا ہوں وہ بی ڈی ایس چھوڑے ہیں پاکستان میں well directed movement کا سوال ہونے ہم سے کہ بھئی تم مارے پاس جو کشتی تھی اس کے اندر بتاؤ کتنے جانور لے کے آئے ہو تو میں تو پاکستانی کشتی ملی بھی میں تو فلسطین نہیں جا سکتا اب تو فلسطین بھی فلسطین نہیں جا سکتا رہیں تو کون جا سکتا ہے we all know کون جا سکتا ہے پیسنجر ائرکرافٹ نہیں جا سکتے مگر ائرکرافٹ جا سکتے ہیں کہ اس پر پیٹرول کے پیسے لگتے ہیں بھئی ہاں تو دیتے ہیں نا پیسے so any war is war of money وعدو لہم مستطا تو من قوہ اور ہمار پر ہے جتنی ہے اتنی کا تو سوال ہونے ہیں نام سے ٹھیک ہے so اس دم نس میں مت آئیے گا کہ جی جی گورنمنٹ کے سوال ہونے ہیں نہیں عوام سے وہی سوال ہونے ہیں گورنمنٹ عوام ہی چلاتی ہے ایک طرف ڈیموکرسی کو مانتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں نہیں وہ عوام سے کیا سوال ہونے ہیں اور تو پھر ڈیموکرسی کیوں مانتے ہو ڈیموکرسی تو کوئی مطلب یہ ہے کہ عوام پر ڈیٹرمنٹ کرتی ہے سوچیں 90% of all decisions are taken by the regular folks so we have the power we have to direct it we know how to direct it کوئی نئی تیوری نہیں ہے دنیا کیا سٹاک ایکسچینج لوکل کنزیومر چلا رہے ہیں آپ دیکھیں ترہا تل عویب سٹاک ایکسچینج گوگل کریں دیکھیں کتنے پوائنٹس کا ڈراب دیکھیں ادھر آب ہی دیکھیں ختم ہو رہا ہے وہ عوام کے پاس پاور کوئی نہیں کیوں سارا پیسہ جو ہے نا عوام نے کہا تھا لگا دے لگا دے سیون ملین ڈالرز پانچ اس سال کے امریکہ سے دیئے ہوئے ساب لگانے جی لگانے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں عوام پریشر کریٹ کرتی ہے عوام لیڈر جو ہے وہ عوام کے لیے اپنی کرسی کے لیے عوام کو خوش کرنے کے لیے سارے سٹیپس لیتا ہے ہماری عوام کو پریشر ہی نہیں کریٹ کرنا آ رہا تین جگہیں جہاں پریشر کریٹ ہوتا ہے ایک مارکٹ یاد رکھئے گا ایک پارلیمنٹ ایک مارکٹ اور ایک مسجد تین جگہوں میں پریشر کریٹ ہوتا ہے تینوں جگہیں عوام کے ہاتھ میں ہیں لے ہی نہیں رہے تو آپ کہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا سوال آپ سے ہوگا اوکی